تو حاجرہ سے کہا بچے کو تیار کر دو میں اسے سیر کرانے جائے تو اسماعیل بھی بڑے اچھل رہے کہ آج میرا اببہ مجھے سیر کرانے لے جاتا ہے میں اببہ کے ساتھ سیر کرنے جاتا ہوں وہ چھوڑی انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ لے کر نکلے ہیں تو پیچھے شیطان آگیا حاجرہ کے پاس مجھے خبر ہے کہاں لے گی گیا ہے سیر کرانے کرنے ہی زبا کرنے جا رہا ہے تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ کا نبی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تو شیطان نے کہا اللہ نے تو کہا ہے کہ زبا کروں تو حاجرہ نے کہا پھر تو شیطان ہوگا جو اللہ کے حکم کو روکتا ہے دفعہ ہو جا میری نظروں سے تو ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں کہاں سے چلے کس طرف سے منا میں داخل ہوئے ہیں پہلے شیطان کو جو ہم کنکری مارتے ہیں یہاں شیطان اسماعیل کو نظر آئے اور ایسے اشارہ کیا مجھے دیکھوں نے ایسے اشارہ کیا ہاتھ کا اشارہ کیا گردر پہسکتا ہے یہ تجھے صبح کرے گا یہ ایک شرط ہے تو انہوں نے اپنے اببا کو بتایا کہ ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سات پتھر مارے تو وہ زمین میں نس گئے آگے چلے تو تھوڑے دور گئے تو وہ پھر ظاہر ہو گئے پھر اسماعیل کو ایسے ایسے کیا پھر انہیں اپنے اببا کو بتایا تو انہیں پھر اس کو سات پتھر مارے پھر زمین میں نس گئے پھر آگے چلے تیسی جگہ وہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا اببا مجھے ایسے کر رہا ہے تو انہیں پھر پتھر مارے پھر ایسے کرنی آئے پھر وہاں سے یوں مڑے دائیں طرف پہاڑ ہوتا تھا چند سال پہلے تک وہ پہاڑ موجود تھا اب انہوں نے ہٹا کہ اللہ ان کو جزای خیر دے آلِ صوبت کی بڑی خدمات ہیں مجاج اکرام کے لیے تو انہوں نے اس پہاڑ کے ساتھ ایک وادی تھی اس وادی میں اس کو گھاٹی تھی اس میں بچے کو لے گئے اور قرآنیوں کہتا ہے میرے بیٹے مجھے اشارہ مل چکا ہے تیرے زبا کرنے کا ساتھ تو کیا کہتا ہے زبا کرنے کا کیا ماں تھی جس نے سات آٹھ ورس کے بچے کی ایسی تربیت کی تو وہ کہلیں گے یا ابا تفعال ابا فورا جلدی کرو یا ابا تے کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل پر ذرا خوف نہیں آئے افعال کا لفظ بتاتا ہے کہ خوشی سے کھو اپنا دعویٰ نہیں کیا دیکھو تووازو دیکھو ماسوں بچے کی جوا انشاءاللہ کہا انشاءاللہ انشاءاللہ ابا آپ دیکھو گے میں سبر والا ہوں انشاءاللہ اللہ کو بیچ میں شامل کیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے کے پھرنا تجھے خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو تو بہت خوش خوش بول رہا ہے تو فرمایا مجھے خبر ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سودہ بڑا سستہ ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر بچے کا ذہن ماں کی طرف چلا گیا تو اسماعیل فرمانے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے اسے بہت دکھ ہوگا میرے مرنے کا تو آپ ایسا کریں آپا میں آپ کو اپنا کرتہ اتار کے دیتا ہوں یہ آپ میری نشانی رکھ لیں اور میری ماں کو جا کے دینے جب وہ مجھے یاد کیا کرے گی تو میرا کرتہ دیکھئے کرے گی اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دفن کر دینا مجھے مکے نہ لے جانا وہاں نہ لے جانا ادھر ہی دفن کر دینا اور یہ معصوم بچے اپنے باپ کو نصیت کر رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھو کہیں میرا پاؤں تجھے لگ رہا ہے مجھے 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 اُلٹا لٹا دو کہ آنکھوں سے آنکھیں چار پاؤں تیرا ہاتھ کام بنا جائے اور آنکھوں پر پٹی باندھ لو تاکہ تیرا دل مضبوط رہے تو خبرانے جائے ایک معصوم بچہ چنانوے برس کے پوڑھے کو نصیت کر رہا ہے بیٹے کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہیں اور زبا کرنے کیلئے بکرے کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں گائے بھینس پر اونٹ کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں معصوم بچے کی ٹانگیں ہاتھ باندھے جا رہے ہیں اور زبا کرنے کیلئے تو اس ماندھنے والے کے جی پہ کیا گزر رہی ہوگی اور ان کو لڑھایا یعنی جیسے پہلے کہا ہے شران میں برس کا پوڑھا تو مرگی نہیں زبا کر سکتی بچہ زبا کرنا پڑ جائے وہ اپنا گھٹنا ان کے کمر پہ رکھا اور ان کے سر کے بال پکڑے اور اس کو اٹھایا سر کو اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری چلا سکتی ایسے سر کو اٹھایا اور یوں آپ منظر ہوگا یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہے نہیں نہیں بلکل نہیں تو دیکھ میں تیرے نام پہ اسے زبا کرنا اور اگر کوئی میرا تو امتحان لینا چاہتا ہے میں تیرے امتحان کے قابل نہیں ہوں مجھے معاف کرتا ہوں یہ ایسی فریاد تھی کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں جیخ و بکار مچھ گئے اچھری کو چلا دیا اللہ اکبر اللہ میں ویسی کہتا بکرِ زبا کرو ابراہیم سے بھی بکرِ زبا کروا دیتا یہ کہانی ساری کیوں کروائی ہے ایک مطالبہ ہے کہ اللہ پر ہر جذبہ قربان کرو اپنے نفع غلط نفع قربان کرو غلط جذبِ قربان کرو اپنے غلط راہوں کو قربان کرو اپنے غلط مفادات کو قربان کرو اس کے لئے جتنی بھاری عمد دینی پڑے دے جاؤ چھوڑی چلی کیسے چلی چلانے والا چلائے تو چلے نہ گردن کے نیچے کوئی لوہ آیا نہ چھوڑی موم بنی نہ چھوڑی نشان بھی نہ ڈال سکی ایک دفعہ چلائے دوسری دفعہ چلائے تیسری دفعہ چلائے نہیں چھوڑی پھر اٹھے وہ جا کر اس کو تیز کر رہے ہیں کیا کہانی کیا داستان شوری تیز کر رہے ہیں کہ جب اٹھ کے واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں فوری پہنچو آپ میرا خلیل جوش میں فوری پہنچو آپ ایک سیکنڈ کے ہزار کروڑ میں خرب میں حصے بھی جنت سے چھترہ لیا اسماعیل کو کھسکایا چھترے کو ڈالا فوری پار ہوئی 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 گردن کے پار ابراہیم سمجھے اسماعیل زوا ہو گیا ہٹنی جو سکتا ہے آنکھ کھلی تو جبریل بھی کھڑا ہے اسماعیل بھی کھڑا ہے اور چھترہ زوا ہو گیا اللہ کے نبی قربانی میں چھترہ زوا کیا کرتے تھے ساری زندگی آپ دو چھترے زوا کیا کرتے تھے ایک اپنی قربانی کا ایک امت کی طرف سے آپ زوا کیا کرتے تھے میں سے تو گائے ہون بھیل بکرا بکری چھترہ دنگا بھیڑ سب چلتا ہے لیکن اللہ کے محبوب ہمیشہ قربانی دو چھتروں کی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے بیویوں کی الگ ہوتی تھے وہ سنت ابراہیمی کی یاد ہم سب سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ اب جب ہم اس میدان میں آگے ہیں تو اب اپنی چاہتیں چھوڑ دیں اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی پسندیدہ زندگی اور چاہتوں پر اپنی چاہتیں قربان کرتے جائیں قربان کرتے جائیں یہ حج کی روح ہے روح حج ایک ہے حج کے زہری عامال کل میں نے بتائی تھے آج کر آخر میں بتا دوں گا وہ اتنا مشکل نہیں آسان ہے اور اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس کے لئے دم ہے فکرہ دے دیا جائے اس کی کمی پوری ہو جائے گی لیکن ایک حاجی طوبہ نہیں کرتا تو اس کی تو کوئی طلافی ہے ایک حاجی منا میں آ کر اپنے جذبے نہیں بدلتا تو اس کی کوئی طلافی ہے جذبے بدلتا دنیا کے لئے نہیں جینا اللہ کے لئے جینا ہے بی بی بچوں کے لئے نہیں جینا اللہ کے لئے جینا اپنی ذات کے لئے نہیں جینا اللہ کے لئے جینا اللہ کو پانے کا سفر ہے زندگی اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے زندگی اللہ تک مل جانے کا سفر ہے زندگی باقی تو راستے کے چیز ہیں عبدالرحمن الناصر اسپین پہ پچاس برس حکومت کی کہنے لگا ایک دفعہ اپنی زندگی کے خوشی کے دن گنے تو پچاس سال میں صرف چودہ دن خوشی کے گزرے اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی لوگ موضوع بنائیں گے تو دکھوں کا شکار ہوشی تیسری چیز ہمیں حج کی